اگر آپ کو ہماری ویڈیوز اچھے لگتے ہیں تو ہماری ویڈیوز کو لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کریں ہماری چینل کو اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ ہماری لیٹس نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکتے ہیں مسلمان مسلمان سے گئے آؤ نماز پڑھنے کے لیے یہ تبلیغ نہیں ہے یہ اصلاح کو ہو سکتی ہے لیکن تبلیغ نہیں ہے وہ لوگ غور کریں جو چالیس چالیس دن کا چلہ لے کر جاتے ہیں وہ لوگ بھی غور کریں جو تین تین دن کی جماعتیں لے کر جاتے ہیں اور وہاں کتاب و سنت کو چھوڑ کر ایک ملہ کی مولوی کی لکھی ہوئی کتاب وہاں پڑھائی جاتی ہے اور یہ کہا جاتا ہے کہ اس میں کتاب و سنت کا نیچوڑ ہے ایسنس ہے کتاب و سنت کا مغز ہے اس کتاب کے وہ ذرا غور کریں کہ وہ اپنی جماعت کا نام رکھتے ہیں تبلیغی جماعت کتنوں کو تم نے مسلمان کیا اس نام اس جماعت کا نام وہ کہتے ہیں تبلیغی جماعت کتاب کا نام رکھا تبلیغی نساب تبلیغی نساب اصلاح تو کر سکتے ہیں لیکن وہ اصلاح بھی نہیں کرتے ہیں بس وہ یہ کہتے ہیں آپ نماز پڑھو بس نماز پڑھو کیسے پڑھو وہ چاہے جیسے پڑھو پڑھو رفول دین کرنا چاہیے نہیں 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 وہ ہم مسئلے نہیں بتائیں گے ہم مسائل پہ نہیں جاتے ہیں فضیلت بتاتے ہیں نماز پڑھو کیا بتائیں گے بسواد کر کے نماز پڑھو کیوں پڑھو ایک بار بسواد کرو گے ستر گنا نماز میں ذاپہ ہو جائیں گے یہ فضیلت بتائیں جاتی ہے اس حدیث کا نہ سر ہے نہ پیر ہے یہ پیش کی جاتی ہے یہ فضیلت میں کی جاتی ہے پڑھو کیسے پڑھو نہیں مسائل پہ مت چاہو ساتھ بخاری شریف کے حدیث میں نماز کا یہ طریقہ لکھا ہوا ایسے پڑھو نہیں 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 حدیث سمجھنا تمہارے بس کی بات نہیں ہے قرآن سمجھنا تمہارے بس کی بات نہیں ہے بس نماز پڑھو جیسے پڑھنا چاہو پڑھو امام کے پیچھے سورہ باتیاں پڑھو یا نہیں پڑھو نائی 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 اس پہ مت چاہو پڑھو تم پڑھتے ہو تو پڑھو نہیں پڑھتے ہو مت پڑھو لیکن پڑھو نماز پڑھو یہ ہے تبلیقی جماعت اس سے پوچھو کیا پہنچایا تم نے کیا پہنچایا تم نے بہت زیادہ اگر کوئی آدمی جانکار ملا جیسے میں بوم بے جا رہا تھا ٹرین کے اندر رمضان کا مہینہ تھا اب ارحال ان لوگوں نے روزہ افتار کرنے کے پاس نماز پڑھو تو میں نے بھی ان کی پیچھے نماز پڑھنی مجبوری تھی کیا کہا انہوں نے کہا پہنچ سب روزہ افتار کیا ہے ہمیں مولانا تو سمجھتے ہی نہیں تھی وہ کہ بیڑا تم نے روزہ افتار کیا وہ نماز بھی پڑھنے میں نے کہا پڑھو تو اہل حدیث تو وہ ہوتا جو دور سے چھلک جاتا ہے دیبندی بریلویم پتہ نہیں چلا دونوں نیچے بانتے ہیں اہل حدیث وہ ہوتا ہے جو دور سے چھلا پتہ چل جاتا ہے کیا یہ حدیث ہے میں نے اوپر نیت باندھی اب وہ بچارہ مولوی دوتھا نہیں امیر تھا اس چلے کی جماعت کا کہنے لگا کہ آپ نے اوپر نیت باندھی ہے میں نے کہا کیوں خلط ہے کیا کرنے نہیں مولی صاحب غلط تو نہیں ہے ہے تو دونوں طریقہ جائز ہے لیکن وہ اللہ کے نبی پہلے پاندھے تھے اوپر نیت باد میں منع کر دیا میں نے کہا منع کیوں کیا کہا کہ وہ لوگ بچ لے کے آتے تھے اور اپنے بغل میں دبا لے دیتے اور آپ جو بار بار رفو لے دین کر رہے تھے یہ صحیح نہیں ہے اللہ کے نبی نے رفو لے دین کرنے کا حکم دیا تھا جب لوگ بچ دبا کے لاتے تھے تو آپ جو رفو لے دین کرتے تھے اللہ اکبر تو وہ بودھ گر جایا کرتا ہے اس لئے رفو لے دین کرنے کا حکم دیا بعد میں اوپر نیت باندھنے کی حدیث بھی منسوخ ہو گئی ہے اور رفو لے دین بھی منسوخ ہو گیا ہے میں نے اس سے کہا میرا اختلاف اس رفو لے دین پر نہیں ہے جو شروع میں کیا جاتا ہے اتطاہ میں اللہ اکبر ہم تو اللہ اکبر کرتے ہیں تم اللہ اکبر کہتے ہو میرا اختلاف اس رفو لے دین پر نہیں ہے یہ تو تم بھی کرتے ہو ہم بھی کرتے اس میں اختلاف ہی کہاں ہے ہمارا اختلاف اس رفول ادین پر ہے کہ رکوع میں جاتے تھے اللہ کے رسول تو رفول ادین کرتے تھے اور رکوع سے اڑتے تھے تو رفول ادین کرتے تھے اور اگر وہ چار رکعات والی نماز ہے چار رکعات پڑھ رہے ہیں تو دوسری رکعات کے بعد پیسری رکعات کے لیے اڑتے تھے تو رفول ادین کرتے تھے میں نے کہا میرا اختلاف اس رفول ادین پر ہے بودھ تو پہلی مرتبہ میں گر گیا اور تمہارا تو یقیناً گر گیا کیونکہ تم تو اوپر کار چھوٹے ہو ایسے پکڑ اللہ اکبر تو بودھ تو پہلی مرتبہ گر گیا رکو میں جاتے تھے تو کیوں کرتے تھے رکو سے اڑتے تھے تو رفول دین کیوں کرتے تھے میرا اختلاف اس رفول دین پر ہے کہنے لگا لگتا ہے لو لگا کوئی چانتا ہے بولا لگتا ہے کی بیٹا تمہیں کچھ معلومات ہے کہنے لگا اوپر نیت بھی منسوخ ہو چکی ہے اوپر نیت باندھنے کی حدیث ضعیف ہے میں نے کہا کیا کہا اہل حدیث کو کہتے ہو کہ اوپر نیت باندھنے کی حدیث ضعیف ہے اہل حدیث کہنے لگا ہاں ضعیف ہے بلکہ ہمارے کونس سے معلومی کہتے ہیں موضوع ہے یہ ہوتی ایک جاہل کی پہچان آج کل چلہ کون کر رہا ہے معلومیوں کی کوئی جماعت نکلتی ہے کبھی دیکھا ہے کہ داراللوم سے فارغ ہونے والا کبھی چلے کی پک گیا ہو داراللوم ندوا سے کوئی فارغ ہو کر چلے میں گیا ہو انالیوں کے ہاتھ پہ اس طرح دے دی یا بندر کو اس طرح دے دو کے تو شیبن کرے گا جنہوں نے سب سے زیادہ انہوں نے دین کی گردنیں کاٹی ہیں یہ چالیس چالیس دن کا چلا کر کہ اپنے آپ کو بہت بڑے مفتی بنتے ہیں میں نے ان سے کہا چل میں نے مان لیا ناف کے نیچے نیت باندنے کی حدیث صحیح ہے اور اوپر نیت باندنے کی حدیث ضعیف ہے چل میں نے مان لیا موضوع ہے چل میں نے مان لیا کہ منسوخ ہو چکی ہے اگر سینے پر نیت باندنے کی حدیث موضوع ہے ضعیف ہے منسوخ ہو چکی ہے تو مجھے صرف اتنا بتا دے کہ تم نے اپنے گھر کی عورتوں کو سینے پر نیت باندنے سے کیوں نہیں روکا ہے تمہارے گھر کی عورتیں سینے پر نیت کیوں بانتی ہیں اور ابو حنیفہ نے یہ کیوں کہا کہ عورتیں اوپر باندھیں مرد نیچے باندھیں اور ان کا ایک شاکرد ابو حنیفہ کی زہنت بتاتے ہوئے کہتا ہے کہ اوپر نیت عورتوں کو اس لیے باندھنے کا حکم دیا ہے کیونکہ عورتوں کی شہوت ان کی پستانوں میں ہوتی ہے اور مردوں کو نیچے نیت باندھنے کا حکم اس لیے دیا ہے کیونکہ ان کی شہوت شرمگاہ پر ہوتی ہے سیکس اس کے سلشٹی بتائی جا رہی ہے کہ کتنے جانکار تھے وہ کتنے ماہر تھے بتاؤ تو صحیح بدنام سب سے زیادہ کس نے کیا ہے وہ تم کو کیا دبا دیں گے جو خود بیمار پھرتے ہیں وہ تم کو کیا دبا دیں گے جو خود بیمار پھرتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم